نمشکر دوستو میں ہوں دیپک سنگھ ڈینک سٹیٹ سمچار سے کیا جمہو کشمیر سے کبھی برہشتہ چار ختم ہوگا یہ رائے جو ہے آپ تو ہمیں کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں کہ برہشتہ چار مکت ہو سکتا ہے ہمارا جمہو کشمیر کبھی کلپ نہ کریں آپ کی ہو سکتا ہے یا نہیں یہ ضرور بتائیں اور ہم ایک سٹوری کر رہے ہیں پولیس ڈپارڈمنٹ کے اوپر پولیس جس طرح سے کارے کر رہی ہے سات دن ایک آدمی کو ڈیٹین کر کے رکھا جاتا ہے اور کوئی کیوں رکھا گیا کوئی بتانے والا نہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں کون سی وائلیشن ہو رہی ہیں کوئی کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہم کر رہے ہیں کاروائی ہو رہی ہے کریں گے کس طرح سے برہشتہ چار مکت ہوگا اس پر چارچہ کریں گے چارچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں نیشنل عوامی گنایٹڈ پارٹی کے پردھان سندیب مناسی سندیب جی آپ کا بہت بہت شکریہ اچھا میں جاننا چاہ رہا ہوں کی کیا کبھی جمعو کشمیر برہشتہ چار مکت ہوگا یا نہیں جمعو کشمیر برہشتہ چار مکت ابھی تو کلپنا میں ہی ہو سکتا ہے جیسے آئے دن لوگ جونج رہے ہیں برہشتہ چار سے برہشتہ چار جب ہم گھر سے نگلتے ہیں تو برہشتہ چار شروع ہو جاتا ہے ہر انسان دوسرے انسان کو لوٹنے کی محیم لگائے باتھا ہے چاہے وہ ریونی ریپارٹمنٹ ہو چاہے وہ میڈیکل ریپارٹمنٹ ہو جہاں پہ بھی جاؤ آج کی جیٹ میں بینا سپارش اور بینا کرپشن کے جمعو کشمیر کی بات نہیں پورے بھارت میں یہ حال ہے وہاں پہ کارے آپ اگر بنانا ہے آپ نے تو آپ کو کرپشن دینی ہی پڑے گی اور بڑے کم لوگ ہیں جو اس کے خلاف ہیں کرپشن جو نہیں لیتے اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کرپشن نہیں کرتے مگر ان کے سنگیان میں جب تک باتیں آتی ہیں تو تب تک کارے ہو گیا ہوتا ہے مگر جمعو کشمیر کے ساری بیروکریسی کو سارے ایڈنسٹریٹر کو جتنے بھی ہیں ان کو کرپٹ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ کئی جو عالی عدی کاری ہیں جو اس چیز سے پڑے ہیں جب تک ان کے سنگیان میں یہ بات آتی ہے تب تک کرپشن ہو چکی ہوتی ہے تو جو زالہ ماندار ہوتے ہیں تو وہ شاید جمعو کشمیر کے باہر ہی رکھ دی جاتے ہیں یہ کاربائی کرے نا اگر ان کے سنگیان میں آ رہا ہے کرپشن ہو گئی تو اس کے بعد ہی سنگیان میں آئے گا پیسہ لیا پیسہ دیا پولیس بالوں نے بس ٹین پولیس بالوں نے یہ معاملہ آپ کے سنگیان میں آیا آپ نے سنا یہ میں نے آپ کی سٹوری آپ کی چینلن سے دیکھا تھا یہ سٹوری تو اگر تو ایسے یہ تتھے آپ نے لائے ہیں یہ سچ ہیں جو آپ نے جو سٹوری کی ہے تو اس پر ایکشن تو عالی عزی کاری ہی کر سکتے ہیں پولیس کے جو اوپر بیٹھے ہیں جو اچھے چھے رینک پہ ہیں وہ ہی کر سکتے ہیں اگر ان کے سنگیان میں یہ چیزیں آگئے ہیں تو آپ ہی گئے ہوں گے باپ کے مادیم سے بھی دیکھ لیا تو ان کو کاروئی کر دینے چاہیے لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئے کہ ایک آدمی کو چوبیس گھنٹے سے اوپر کیا پولیس ٹیشن میں رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا ہے چوبیس گھنٹے کے آدھے گھنٹے کے لیے بھی نہیں رکھا جا سکتا پہلے تو اس کا اپراز ہمارے نیتہ ہیں جو پاور میں بھی ہیں وہ تو آرڈی ہی وہ اپنے خیمے کو چھوڑ چکے ہیں پیچھے ہٹ چکے ہیں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کوئی بھی ہے کسی بھی ریپارٹمنٹ میں اگر ایسی چیز ہوتی ہے کسی کو حراسمنٹ ہوتی ہے تو اس پر کاروئی ہونی چاہیے نہ کی سوشل میڈیا دیکھ کر پھر آگے کاروئی وہ کریں اگر ایسا کوئی ہے تو اس کو سسپنٹ کر دینا چاہیے لیکن ڈی ایس پی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں لکھت میں ہمیں لکھت میں دیا جائے اس کے بعد ہم دیکھیں گے انٹرنلی ہم انکوائری کر رہے ہیں لیکن لکھت میں دیا جائے لکھت میں تو وہ ہی دے سکتا ہے نا جس کے ساتھ یہ ہوا ہے پبلک تو لکھت نہیں دے سکتی اب جو بھی ان کا افیشل کام ہے تو وہ تو صحیح بات ہے جو بھی ہے ان کو لکھت میں تو اس کو دینا پڑے گا اس آدمی کو جس نے کرپشن دی ہے جب یہ لائے تھا تو انہوں نے لکھت میں لیا تھا اور ایک ڈی ایس پی رینگ کا ویقتی ایسے کیسے کہہ سکتا ہے کہ لکھت میں کوئی دے گا ان کو ان کے افیسر اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو یہ اپلیکیشن کا ویڈ کرنے لوگ ویسے ہی ان سے ڈرے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ پتہ نہیں کون سا معاملہ نیا بنائیں گے ان کے اوپر ایسی کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے کوئی دیر نگری نہیں چھائی ہوئی کہ کوئی بھی آئے گا تو آپ کو اندر ہی ٹھوکے رکھے گا قانون والوں کو بھی قانون دیکھنا پڑتا ہے مگر جس کے ساتھ یہ ہوا ہے جب تو وہ آواز نہیں اٹھائے گا لوگ اس کے ساتھ نہیں آئیں گے اور پلیس بھی اگر وہ ہے تو اس کو بھی تتھے چاہیے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے اس کو تتھے چاہیے چاہیے جس کے ساتھ اپراد ہوا ہے جس پر اس ساتھ یہ گٹا تتھے کے ساتھ دن وہاں رکھا گیا اس سے زیادہ تتھے پیسہ آکاؤنٹ میں آیا پیسہ واپس گیا اس سے زیادہ تتھے کیا کریں گے دیکھیں وہ جو انسان ہے جس کا یہ چیز ہوئی ہے تو اس کو سامنے آنا چاہیے پبلک اس کا ساتھ دیکھی کیوں نہیں دیکھی اگر اس کا ایسا ہوا ہے ایسا اپراد ان لوگوں نے کیا ہے تو اس کو سامنے آنا چاہیے اس کو ڈرنا نہیں چاہیے آخر ایک نیک دن تو سامنے آنا ہی پڑے گا اگر آپ نے کوئی لڑائی چھیڑ دی ہے تو اس کو لڑنے ہمت بھی رکھو ہم لوگ ساتھ ہی ہیں اور کوئی ویسا ایک آدھا آفیسر ایسا ہو سکتا ہے سارا ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہوتا آئے دن لوگ جاتے ہیں ہر ایک ادھیکاری ویسا نہیں ہوتا تو اس انسان کو بھی چاہیے سامنے آکے تھوڑا فیس کرے یہاں تو یہ چیز اوپن نہیں کرو اور اوپن ہو چکی ہے تو جس کے ساتھ یہ ہوا ہے جب تو وہ پہلا قدم نہیں چلے گا لوگ اس کے ساتھ نہیں چلیں پولیس پولیس کے جو ادھیکاری ہیں جب پولیس والوں کے علاوہ آپ کو کوئی ایسے اور ڈپارٹمنٹ کتنے ایسے ڈپارٹمنٹ دیکھتے ہیں جہاں برشتہ چار ہوتا ہے ریونیو ریونیو میں سب سے زیادہ برشتہ چار سب سے زالہ آپ چاہے دو مثال بنانے جاؤ کچھ بھی جاؤ وہاں پہ کس نے کوئی نکل لینی ہے کچھ کے لئے حراسمنٹ بھی ہے وہ کرپشن کا گھر ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ میں سب سے زیادہ کرپشن آج کی ڈیٹ میں اس کے بعد جو چھوٹے دپارٹمنٹ آگے چاہے وہ ہلتھ کچھ بھی ہو ہر دپارٹمنٹ میں کہیں نہ کہیں کرپشن ہے جی این کے اگر دیکھے ہو برا یہ بھی کرپشن کے نام پہ ترقی ہو چکے یہاں پہ جبکہ ڈیولورمنٹ اور بے روزگاری کے لئے تو ہم بہت پیچھے ہیں کرپشن کا ہی ہے مائننگ کا پیچھے بھوال اٹھا تو وہ بھی کرپشن کا اٹھا تو آج کی ڈیٹ میں اگر یہ وائن شاپ کا تو اس میں بھی کہنا ہے کہ کرپشن ہوگی کہ مندلوں کو شہر کو شراب شہر بنانے پر یہ تولے ہوئے ایڈمسٹیٹر جہاں بھی روکری سے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جل سے جلد اگر کوئی ایسے آلاغ عادی کاری ہیں جو جو یہ چیزیں کر سیتے ہیں ان کو بحال کیا جمعہ کشمیر میں تو کرپشن کا ایک اور چیز ہے کہ لوگ خود بھی دیتے ہیں ایٹی برسن لوگ ہیں وہ خود بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بینہ پیسے کام نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا اب ہر جگہ کھلانے بھی خود ہی شروع ہو جاتے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے اگر ایک انسان نہیں ہے تو اس کو دس انسان آگے خراب کرے گا وہ آگے خراب کرے گا وہ کرپشن کے ہم تو خود دیتے ہیں نا اب آپ کہہ رہے ہو کہ اس کے ایکاونڈ میں چلے گئے تو اس نے مانگے تو اس نے دے دیئے مانگے وہ سات دن آپ ڈیٹینڈ کر کے رکھیں گے ماریں گے پیٹیں گے اس کے پاس لیں گے پیسہ آدمی کیا کرے گا ایسا کوئی جلاد نے تا کہ سات دن اس کو اٹھا کے مارتے رہیں گے مارتے رہیں گے اور اس کو وہ کیا کوئی بہت بڑی ہستی تھوڑے ہوگا بچارہ شریف آدمی ہوگا گریب آدمی ہوگا بچارہ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے اگر کس نے مانگے ہیں تو آپ دو گے تو وہ بھی تو کرپشن ہے سب لینے والا کو ہم کرپٹ نہیں کہا سکتے دینے والے کو بھی ہم کرپٹ ہی بولیں گے کرپشن کا جو عدان پردان وہ دونوں طرف سے چلتا ہے جو ہماری سمجھ میں ہے اور جمہو کشمیر میں بڑی زیادہ کرپشن اس ٹائم پہ ہو چکی ہے اس چیز کا جو جائزہ ہے وہ آلہ عدی کاری گیا یہ ہی لے سکتے ہیں اس کا سنگیان گے گا آپ کی سرکار ہوتی آپ کی پارٹی ستہ میں ہوتی تو آپ کرپشن موقت کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں یہ کرپشن موقت کرنے کے لیے سب سے پہلے شفلنگ کرتے ہیں جو بیس بھی سال سے پندہ پندہ سال سے اٹھارہ اٹھارہ سال سے ایک ہی دشتی میں ایک ہی آفیس میں چھپکے ہوئے ہیں ان کا کم سے 300 کلومیٹر 400 کلومیٹر تبادلہ ہونا چاہیے اس کا دنڈ یہ ہی ہونا چاہیے جو جمہو میں کرپشن کرتا ہے شیر نگر فیند اس کو بادیوں میں جو شیر نگر کرتا ہے اس کو کہیں اور فیند اس کو کہیں اور فیند ایسے کرنے سے ان کو در پیدا ہوگا کیونکہ بڑے لوگ ایسے ہیں جمہو کشمیر میں جو اپنے ٹرانسفریں بچا کے بیٹھے ہوں ہیں ایجوگیشن ڈیپارٹمنٹ میں آپ دیکھ لو ریبنی ڈیپارٹمنٹ میں پچھلے بیس بیس سال سے ایک ایک جگہ ہے آپ سکولوں میں چل جاؤ ٹیچر ہیں بیس بیس سال سے اٹھارہ اٹھارہ سال سے ایک ہی جگہ ہے میں ایل جی صاحب سے یہ ہی بولوں گا کہ شفلنگ کر دی جائے جو چار سال سے پانس سال سے اوپر ہے ان کو دور فینکو چاہے تاکہ ان کو ہی پڑا چلے گی گورنمنٹ ایمپلائی بننا کیسا ہوتا ہے اور گورنمنٹ سے سیلری ہم لے رہے ہیں تو ہمیں کام کر کے ہمیں مشکلات حاصل کر کے پھر ہمیں سیلری ملے جنہاں کی کمفرٹ زون میں ان کو ڈال جے جاتا ہے بیس بیس سال سے اٹھارہ اٹھارہ سال سے ایک ہی جگہ پوشٹڈ ہے چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہو شفلنگ بہت ضروری ہے جیسے آئے میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں دیکھا جائے ابھی کووٹ کے دوران سب سے زیادہ بری حالت ہمارے یہاں پہ جی جیسے کا تیسا ہی ہے جی ہم سے یہ تس سے مس نہیں ہوا سپرسپیسی ہسپیٹر بنا دی گیا وہ کس لیے بنا دی گیا جب اس کا کوئی ہے نہیں سسٹم بھی نہیں ہے کوئی بیلڈنگ ہوئے بیلڈنگ ہے کھڑے کر رہے ہیں مگر ہمیں یہاں پہ ڈاکٹر چاہیے ہمیں اچھے عدیقاری چاہیے تو اس کے لیے شفلنگ جروری ہے جو بیس بیس سال سے دور دراز علاقے ہیں فینکر ان کو لاؤ ادھر کیونکہ بیس بیس سال سے بڑے ایسے ٹیچر ہیں جو ایک ہی سکول میں چھوٹے سکول میں شاید کسی کے سنگیان میں بھی نہیں ہوگا وہ چوری شپے لگی ہوں گے اور ایک ہی سکولوں میں گوہ میں تو یہ حال ہے کہ پچاس بچے ہیں تو بیس بیس ٹیچر ایک ہی سکول میں اٹیچ ہوں گا کہ شفلنگ ہونا بہت ضروری ہے اگر کوئی بھی ایڈنگیسٹیٹر ہمیں دیکھ رہا ہوگا تو ہمیں یہی اپیل کروں گا کہ شفلنگ جلد سے جلد کرو اور کم سے کم بھی تین تین سو ڈائی ڈائی سو کلومیٹر دودھر فینکو جو پچھلے پیش اٹھارہ اٹھارہ سال سے بارہ بارہ سال سے ایک ہی جگہ بھی بیٹھے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کو اگر سوچ کرنا ہو اس سے برہشتہ چار مکت کرنا ہو تو یہاں کیا کرنا ہے اس میں بھی ایسے جو ان کے اعلیٰ ادھیکاری ہیں ان کو لانے کی ضرورت ہے جو بڑے ماندار ہیں جن کے جو پبلک فگر ہیں جن کو لوگ مانتے ہیں ان کو لانے کی ضرورت ہے نہ کہ ان کو ہٹانے کی ضرورت ہے اور پولیس تو ایسا ڈپارٹمنٹ میں کسی آئے دن شفلی ہوتی رہتی ہے کوئی پرمنٹ وہ نہیں ہے مگر یہ اب اگر ایس اچو ہے اگر ایس اچو ہے اس کو بڑا کام ہوتا ہے وہ کبھی ادھر سے ادھر ادھر اس کو ڈی ایس پی اس کو اسے بھی زیادہ ہوتا ہے مگر وہاں پہ جو چھوٹے ادھیکاری ہوتے ہیں کئی بار کئی بار اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے سچا کہ بار و بار مانت سلجھا دیا گیا ہے جا ہم ہی لوگ میں سے کوئی اٹھ کے جاتا ہے کوئی کوئی بھی پنچے سر پنچے چلے جاتا ہے یا کچھ بار و بار بات مکانے کی کوشش کی جاتی ہے وہاں پہ تو میں یہی بولوں گا کہ وہ جو لینا تو کرپشن ہے مگر ہم جو دیتے ہیں وہ بھی کرپشن ہے وہ سب سے بڑا واجب ہم دیں گے نہیں تو وہ لیں گے نہیں مگر کئی بار تو جمعوں میں یہ حالت ہے کہ وہ کوئی مانگے نہ مانگے یہ خود با خود اس کی جیم میں ڈال دیتے ہیں کئی بار تو لوگوں کے جیب سے نکلوا بھی دیتے ہیں کہ وہ نکلوا لیتے ہیں مگر جو آج ٹرین چل رہا ہے یہ لوگ دیتے رہتے ہیں اب جمعوں کشمیلی کے لوگوں کا عددت ہوگی کہ بینا کرپشن کے جس میں کرپشن نیوی چاہیے اس میں بھی پیسہ دے کے آ رہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں مان سکتا بن گئی ہے ماری ہو گئی ہے پوری اس کے لیے شفلنگ ضروری ہے اور جو اچھے عالی عدی کاری ہیں ان کو لانا آگے لانا بہت زوری ہے جو سوچل ورکر ہیں وہ اس میں اس میں کام کر سکتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ ساری پریس کرپٹ ہے بڑے بڑے اچھے چل لوگ ہیں بڑے بڑے اچھے چل ایسے چل ڈی ایس پی ہیں جن کے آج بھی جن کے بلبوتے پہ وہ وہ علاقے چل رہے ہیں نہیں تو کرائیم کئی ایسے ایسے چل جن کے ٹرانسفر ہوتے ہی کرمنل وہاں سے اپنا بوری بستہ اٹھاکی چلا جاتا ہے چھوڑ لیو چکے باغ جاتے ہیں ایسے لوگوں بھی ہیں تو ویسے ان کو پرینر صورت بنا کر آگے چلنا چاہیے آگے اکیڈمی میں جب ہوتا ہے تو ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے ویسے عدی کاری آنے چاہیے اور بڑے ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ ان کا باتلہ ہوتے ہی تو بڑے بڑے کرمینل جو ہوتے ہیں وہ اپنا دندہ پانی کار دندہ پانی بند کر دیتے ہیں تو ایسے دیکھا رہی ہوں کہ یہ سخت سے سخت ضرورت ہے شاید شفلنگ ہوگی یہاں کے پیچھے ہوگی ہر جگہ ہر پورا ڈیپارٹمنٹ کرپٹ نہیں ہو سکتا میں یہی بولوں کیونکہ ہم بھی ہمارے پلیس سے کام بنتے ہیں مگر ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہر انسان کرپٹ ہے کہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر سماج میں ہوتے ہیں وہ چاہے کچھ کر رہے ہیں چاہے نہ کر رہے ہیں چاہے گورنمنٹ میں ہو چاہے نہ ہو پرائیوٹ میں ہی ہو کسی کام بنانے جا رہا ہو تو آگے کرپشن دی نہ ہو وہ پہلے بیچے سے پڑھ لیتے ہیں یہ بھی ایک سنسلہ چل رہا اور ایسا نہیں ہے کہ سارے سارے ہی وہ کرپٹ ہوں گے ایسا کچھ نہیں ہے جمہو کشمیر سے جب اگر کرپشن ہٹانا چاہتے اس کا پہلا ہے شفلنگ دوسرا ایسے لوگوں آگے جن کا ریکارڈ جن کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے جو پچھلے ٹرانسفر ٹرانسفر کھائے جا رہے ہیں جن پہ کوئی داغ نہیں ہیں ان کو لانا چاہیے اور ہر جگہ کرپشن بینک میں چلے ہو تو بینک میں بھی آج کے لون لینے میں وہاں پہ ہم جائیں گے ہم دیں گے تو لیں گے ایسا دس پرسن چانس ہی کھینج آپ کے جیو سے نکلوائے گا نینٹی پرسن چانس ہوتے ہیں بڑے ایسے لوگ ہیں جو نوکری دیکھے پیسے دیکھے بیٹھے وہ نوکری پتہ نہیں ہے جس کو پیسے دی ہوتے ہیں گورنمنٹ ایمپلوائی نہیں ہوتا مگر لوگ ان پر وشواث کر ان کو دیتے ہیں لوگ شورٹ کر طریقہ اپنانے کی وجہ سے کرپشن کا شکار ہونا پڑتا ہے چاہے وہ ہمارے گھر میں ہو چاہے باہر ہو اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور کھل کے لوگوں کو سمجھانا ہوگا کیا کیا نہیں ایسے آلہ آدھ کاریوں کا جو پرینر لوگ ہیں جن سے لوگ پرینر لیتے ہیں ان کو آگے لانا ضروری ہے وہ لوگ آگے آ جائیں گے ان کو بہتر کارے بتائیں گے تو شاید اس سے یہ چیزیں کم ہوتی جائیں گے شکریہ سر ہم سے باتشیت کرنے کے لئے تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر جمہ کشمیر کو برہشتہ چار مقت بنانا ہے شفلنگ ضروری ہے اور ایسے لوگوں کو آگے لانا ضروری ہے ایسے کریمینل تھر تھر کامتے ہوں بھاگتے ہوں کرپشن والے لوگ تو دور دور سے بھاگ جائیں ایسے لوگوں کا کرسیوں پہ آنا ضروری ہے اس سے برہشتہ چار مقت ہم ہو پائیں گے آپ لوگ اپنی رائے رکھیں اور دیکھتے نئے دینک سمجھا مجھے اور میرے سہی ہوگی شیبوں کو دیں ازاز ازاز ناش کار